بسم اللہ الرحمن الرحیم تر وہ چیزیں ڈسکس کریں گے یا ان چیزوں کا مطالعہ کریں گے جو پاکستان کے ساتھ تعلقات رکھنے والے ہو مطلب ہم ان ممالک کے حوالے سے بات کریں گے جو پاکستان کے ساتھ تعلقات رکھتے ہیں تجارتی تعلقات اور دوسرے تعلقات بھی یعنی پاکستان اور بیرونی دنیا میں ہم مسلم ممالک کے ساتھ تعلقات کو بھی ڈسکس کریں گے اور غیر مسلم اور بڑی طاقتوں جیسے کہ امریکہ چینہ وغیرہ ان کے ساتھ تعلقات بھی ہم ڈسکس کریں گے لیکن اس میں ہمارا پہلا ٹاپک ہے پاکستان کی جہرابیائی اور سیاسی اہمیت پاکستان کی جہرابیائی اہمیت یہ ہم نے کلاس نائن کے چپٹر نمبر تری میں پڑا تھا اور کلاس ایڈ کے جہرابیائی میں بھی چپٹر نمبر ایڈ میں ہم نے اس اہمیت کے حوالے سے پڑھاتا یہاں پہ دوبارہ ایک ریویو اس کا پیش کرتے ہیں پاکستان کی جہرابیائی اہمیت مطلب لوکیشن کے لحاظ سے اہمیت عام الپاس میں جس طرح ہم کہتے ہیں کہ ایک قیمتی پلاک ایک اچھے لوکیشن پر ہو روڈ کے کنارے ہو مین روڈ کے کنارے ہو اور بازار بھی ان کے قریب ہو تو ہم ایسے پلاک کو ایک قیمتی پلاک تصور کرتے ہیں تو پاکستان بھی کچھ ایسائی ہے ایک تو اس کے مشرق اور مغرب دونوں اطراف میں مسلم ممالک ہے مطلب کہ مسلم ممالک کے درمیان میں ہی پڑا ہے بے سہارا نہیں ہے ٹھیک ہے افغانستان ایران ارب کنٹریز اور افریقہ تک اور اس سائل پر یعنی مشرق کی طرف یہ سلسلہ ملیشیا اور انڈونیشیا تک یہ پٹھی گئی ہے اس کے علاوہ پاکستان ایک ایسے ہتے میں پڑا ہے کہ انشاءاللہ آئندہ آنے والے ادوار میں ہم اس سے مزید پائدہ سیپک کے شکل میں اٹھا سکتے ہیں انڈیا کے لیے دو ممالک نیپال اور بھوٹان یہ لینڈ لوگ کنٹریز ہیں اور ان سے وہ راہداری ٹیکس حصول کرتا ہے اس قسم کا ٹیکس انشاءاللہ پاکستان چھ ممالک سے لے گا جن میں تقریباً پانچ سنٹر ایشن کنٹریز تاجکستان ازبوکستان کوروزستان وغیرہ یہ پانچ ممالک اور پلس ہمارا پڑوسی ملک افغانستان وہ بھی شامل ہے تو انشاءاللہ ہم چھ ممالک سے یہ راہداری ٹیکس لیں گے دوسری بات ہم لوکیشن میں عرب ممالک کے بھی قریب واقع ہے اور ایران کے بلکل پڑوس میں واقع ہیں اس کا پاہدہ یہ ہے کہ یہ ممالک تیل کی پیداوار میں انتہائی نمائع حیثیت رکھتے ہیں دنیا میں اس وجہ سے جب ہم اس سے تیل منگواتے ہیں تو اس پر انتہائی کم خرچہ آتا ہے اگر پاکستان کی یہ لوکیشن نیوزیلین اور اسفیلیا وغیرہ وہاں پہ ہوتی تو یہ تیل ہمیں کافی منگا پلتا اور اس پر ٹائم بھی بہت زیادہ سرب ہوتا تھا تو اس وجہ سے یہ ہمیں کافی منگا حاصل ہوتا اس کے علاوہ ہم چائنہ کے بھی قریب واقعہ ہی اور ایک دوستانہ تعلقات بھی ان کے ساتھ رکھتے ہیں ویسے تو چائنہ کے ساتھ چودہ ممالک کی سرحدیں لگے ہوئی ہیں لیکن امیسے پاکستان ایک واحد ایسا ملک ہے جس کے ساتھ چائنہ کے تعلقات انتہائی دوستانہ ہے اس دوستی کے بنا پر چائنہ نے کئی منصوبے پاکستان کے لئے تکمیل تک پہنچائے ہیں جیسے ٹیکسلامے ہیل میکینیکل کمپلیکس باری مشینری بنانے کا جو کرانہ ہے شہرہ کراکرم جیسا ادارہ اس کے علاوہ گوادر پوپ یہ پروجیکٹ اس کے علاوہ ایک اور ریکوڈک میں بلوچستان کے ریکوڈک کے علاقے میں بھی انہوں نے ایک تاموہ اور سونا اکٹا کرنے کا یا ساب کرنے کا ایک کرہانہ ہے یہ مشرب کے دور میں انہوں نے اس پر دوبارہ کام شروع کیا تھا چائنہ کی مدد سے اور موجود ہے جو پروڈجیکٹ چل رہا ہے سی پیک والا تو یہ بھی ایک چائنہ کا ایک بہت بڑا پروڈجیکٹ ہے تو یہ سارے فوائد ہمیں چائنہ کی دوستی کی وجہ سے مل رہی ہے ورنہ انڈیا بھی چائنہ کے قریب آکے ہے اور ایک بہت بڑی معیشت ہے لیکن ان کو وہ فوائد حاصل نہیں ہے جو پاکستان کو حاصل ہے تو یہ ہماری ایک جغراپیائی اہمیت ہے اور اسی جغراپیائی اہمیت کی وجہ سے ہم سیاسی اہمیت وہ حاصل کر رہے ہیں جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ پولٹیکلی جو چائنہ ہمیں یہ فوائد دے رہے ہیں اس کے وجوہات بھی ہے تاکہ پاکستان چائنہ کا ایک بہت بڑا گاک بھی ہے تو یہ سیاسی فوائد اور اہمیت میں آتا ہے اچھا یہ چپٹر چونکہ بیرونی دنیا اور اس کے ساتھ تعلقات پر ہیں تو اس میں ہم پہلے آتے ہیں ہرجہ پالیسی اور ہرجہ پالیسی کے مقاصد کی طرف ہرجہ پالیسی کیا ہے یعنی وہ پالیسی یا وہ تعلقات جو ایک ملک کسی دوسرے ملک کے ساتھ استوار کرتے ہیں اپنے پوائد کے لیے اسے ہرجہ پالیسی کہتے ہیں دوبارہ سے سنیں کہ کسی ملک کے ساتھ تعلقات استوار کرنا خوشگوار تعلقات استوار کرنا جس کے بنا پر ملک کے پوائد حاصل کر سکے تو یہ ہرجہ پالیسی ہے اب یہ ہرجہ پالیسی کیوں اپنائی جاتی ہے ہرجہ پالیسی اس لیے اپنائی جاتی ہے کہ اس پورے گلوب میں ایسا کوئی ملک نہیں ہے جو کہ ہر لحاظ سے وہ خود کپیل ہو کوئی یعنی عرب ممالک کی طرف حمدے کے تو تیل سے مالا مال ہے اور کچھ حد تک گیس بھی وہاں پہ کافی مقدار میں پایا جاتا ہے ان کی ضروریات کو وہ پورے کر سکتے ہیں جبکہ اس کے بدلے میں دوسرے مادنیات یا ٹیلنٹس وغیرہ وہاں پہ نہ پید ہیں اس طرح یورپ کو دیکھے تو ٹوارزم کے اعتبار سے کافی شہرت رکھتا ہے پورے دنیا میں لیکن دوسرے مادنیات وغیرہ وہاں پہ کم ہے یا اگر ہم کہیں کہ ذریعی اعتبار سے وہ پاکستان سے کافی پیچھے ہیں کافی کمزور ہے پاکستان کے نسبت تو کچھ غلط نہیں ہوگا تو اسی وجہ سے چونکہ کوئی بھی ملک وہ اس دنیا میں خودکپیل نہیں ہے تو وہ اپنی ضروریات دوسرے ممالک سے پورے کرتے ہیں جب آپ دوسرے ممالک سے کوئی چیز حریدتے ہو یا اپنے پوائد حاصل کرتے ہو تو وہ دوسرا ملک بھی یہی توقعات رکھتا ہے آپ سے کہ وہ آپ سے یہ سارے چیزیں پورے کر لیں تو مختصرا کہ جس ملک کی پالیسی جتنی اچھی اور مضبوط ہو وہ اتنی ہی اچھی پالیسی بنا سکتا ہے فائدہ من پالیسی اپنے ملک کے لیے بنا سکتا ہے خرجہ پالیسی کے مقاسد وہ یہ ہے کہ قومی سلامتی اور تحبس حاصل ہو نظریاتی تحبس ہو اور معاشی ترقی ہو اسی تحبسات کو دے کر آپ نے ترقی کرنی ہے مطلب جب آپ کسی ملک سے پوائد لیتے ہو اپنے جب پالیسی بناتے ہو تو اس میں آپ نے اپنے قومی سلامتی کو نظرانداز نہیں کرنی مطلب آپ نے اس ملک سے یہ مار کر حرید نہ ہے یا مار کر حاصل کرنا ہے لیکن مار کر ایسے طریقے سے حاصل نہ کرے جس سے آپ کے ملک کو تحبس حاصل نہ ہو آپ کے ملک کو نقصان ہو تو ایسی پوائد وہ فائدہ من نہیں ہے میں ایک چوٹا سا اگزاپل دیتا ہوں کہ جب امریکہ نے دیشتگردی کے خلاف جنگ کا آغاز کیا تو پاکستان کو بھی اپنے ساتھ شامل کر لیا اس دیشتگردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کو کئی ڈالرز بھی ملے لیکن ابھی دیکھیں اس ڈالر کے بدلے میں امریکہ نے باقاعدہ پاکستانی حکومت سے یہ نعرہ لگوا دیا کہ دیشتگردی کے خلاف جنگ میں ہم امریکہ کا ساتھ دے رہے ہیں اور پھر پاکستان نے آج تک ہم اس کا ساتھ دے رہے ہیں دیشتگردی کے خلاف جنگ میں تو اس کے نتائج کیا ہے خود ہمارے اپنے ملک میں خانہ جنگی پیدا ہو بھی آج تک مشرب کا بھی پتہ بھی نہیں چل رہا اور ملک میں ایک خانہ جنگی ساتھ چل رہا ہے کبھی شمالی وزیرستان میں آپریشن تو کبھی وانہ میں کبھی جنوبی وزیرستان میں کبھی ممند میں اور کبھی باجرور میں مختلف علاقوں میں یہ آپریشن کا سلسلہ اس طرح انجاری ہے یہ اسی دور سے دیشتگردی کے خلاف جنگ میں جب ہم نے نعرہ لگایا تھا تو دیکھیں ایک طرف سے تو ہم نے اس کی رضا مندی حاصل کر لی جو ہم نے حاصل کرنا تھا ڈالرز کی شکل میں یا کسی بھی شکل میں وہ تو ہمیں مل گیا لیکن وہ سلامتی ہمیں حاصل نہیں ہوئی بظاہر ہو تو ہمیں ایسا لگ رہے لیکن یہ مکمل طور پر ایک خانہ جنگی ہے اور قومی سلامتی مجھے اس میں نظر نہیں آ رہے دوسری بات کہ نظریاتی تحبس ہو جس نظریے کی بنیاد پر آپ نے ملک حاصل کیا ہے یا جس نظریے کے تحت آپ ایک ملک کو اپنے ملک کو چلا رہے ہو تو اس پر کمپرمائز نہیں کرنی دوسروں کے پوائد کو حاصل کرنے کے لیے اپنے نظریات کو ختم نہیں کرنی پاکستان ایک نظریے کے تحت بناتا مسلمان ممالک کے ساتھ یا مسلم ممالک کے ساتھ بائیچارگی قائم رکھنے کے لیے بناتا تو ہم ایسی ہرجہ پالیسی تشکیل نہیں دیں گے جس کے بنا پر ہماری بائیچارگی کو حطرہ ہو دوسرے مسلمان ممالک کے ساتھ ہمارے تعلقات خراب ہو تو ایسی پالیسی ہم نہیں بنائیں گے پاکستان نے آر سی ڈی تنظیم میں او آئی سی تنظیم میں کافی سرگرمیاں دکھائی اور کافی مصبت انداز میں اس کے لیے کوششیں کی تیسری بات کہ معاشی ترقی ہو مہن چیز یہ ہے ہماری پالیسی نے اس کا بھی بیالہ غرق کر دیا ہے پارن پالیسی نے اور نظریہ تو جس دن سے بنا ہے پاکستان میں کبھی بھی کسی حکمران نے اس نظرے پر کام نہیں کیا سوائے زیادہ الحق کے دور میں کہ کچھ اسلامی سٹپس انہوں نے وہ نکالی تھی یا اس دور میں رائج کی تھی تو معاشی ترقی ہے آپ نے خارجہ پالیسی بنانی ہے اس لیے کہ آپ کا ملک ترقی کرے کاروباری طور پر آپ کا ملک آگے چلے مختلف ممالک کے ساتھ آپ تعلقات استوار کرے جس کے ساتھ ہمارے معاشی تعلقات ہیں اس کو مزید بہتر بنانا اور جن کے ساتھ ہمارے تجارتی تعلقات نہیں ہیں وہاں بھی اپنے ملک میں جو پیداواری اشیاء ہیں ان کو متعارب کرانا خصوصاً ذریع اجناس میں ہمارے ساتھ چاول پروٹس تمباکو یہ سارے چیزیں اور کرہانوں کے اشیاء میں کارٹن سے بنے ہوئے کپڑے تولے پردے کھیلوں کے سامان آلات جرہی وغیرہ یہ سارے چیزیں جو ہے پاکستان میں آلہ کولٹی کے بن رہے ہیں تو ان چیزوں کو متعارب کرنا تو یہ ہے معاشی ترقی کہ ایسی پالیسی یا ایسی حرجہ پالیسی جس کے بنا پر ملک کو ترقی حاصل ہو ہم ایسی پالیسی اختیار نہیں کریں گے جس سے ہمارے ملک کو کوئی نقصان ہو تو آج کے ٹاپک میں پاکستان اور بیرونی دنیا اس میں آگے مسلم ممالک کے ساتھ تعلقات اور غیر مسلم ممالک کے ساتھ تعلقات یہ آئیں گے پاکستان کی جغراپیائی اہمیت کے حوالے سے آج کے لیکچر میں ہم نے پڑھا خارجہ پالیسی اور اس کے مقاصد یہ آج کے لیکچر میں ہم نے ڈسکس کر دیئے امید ہے یہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اگر پھر بھی آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو آپ ہمارے ساتھ اسے ووٹس اپ میں شیئر کر سکتے ہو والسلام اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما